پیراغان ہاؤسنگ سکینڈل خواجہ برادران کی درقاؤز زمانت جسٹس مالک شہزار جسٹس مرزا وقاس ٹاؤنگ پر مشتمل بینچ آج لاہور ہائی کوٹ میں سمات کرے گا نیپ کرپشن کل سمات ثابت کرنے میں ناکام رہا زمانت منصور کی جائے خواجہ برادران کا موقع سان ہے ساہیوال کو ایک ماہ گزر گیا خلیل کے لوہاہکین کو انصاف نہ مل سکا جی آئی ٹی کو دی گئی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز وصیلیالہ پنچاب نے انیس پروری تک ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تھا سمنہ باد میں سوتھیلی ماں جلاب بن گئی دس سالہ بیٹی پر بے ہیمانہ تشدد دس سالہ مناغی کو لوہے کے گرم راٹ لگاتی رہی بچی کی چیخ و فکار سن کر پڑوسیوں نے پولیس کو اقتلاع دے دی متاثرہ بچی کا والد اور والدہ گرفتار مقدمہ درج پولیس نے متاثرہ بچی کو علاج کے لیے سرویسیز اسپتال منتقل کر دیا چھر پرسن چائر پروٹیکشن بیورو کا بھی نوٹیس متاثرہ بچی کو ہر ممکن امداد فرہم کی جائے گی سارا احمد وفا کی حکومت کی وعدہ خلافے یوٹیلٹی سٹورز کو تین ماہ سے ادائی گیاں نہ ہو سکی چینی ڈالے گھی ملتا ہے نہ دیگر سامان شہر کے ایک سو پچاس یوٹیلٹی سٹورز ویران ہو گئے وفا کی حکومت نے آٹھ ارب روپے جاری کرنے کا اعلان کیا تھا مہنگاہی میں پی سی عوام پر لگاتار تبدیلی سرکار کے وار تین ارب ساٹھ کروڑ کا اضافی گوز ڈالنے کی سمری تیار میٹرو بس کی بیس روپے کی ٹکٹ کے مزے آخری مراحل میں میٹرو آرکھ پیڈر بسوں کی سبسیڈی خاتم کرنے کا فیصلہ میس ٹرانزیٹ آتھارٹی کی پنچاب حکومتوں سمرے عرصہ میٹرو بس کے قرائے میں تین سو فیصد اضافے کا امکان اس وقت مسافر بیس روپے میں ستائیس کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں اضافے سے قرائے ساٹھ سے اسی روپے تک ہو سکتا ہے حکومت سالانہ بارہ روپے دے رہی ہے قرائے بھڑنے سے مسافروں کی تعداد میں پچاس فیصد کمی متوقع مسافروں کی کمی سے بس کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوں گے میٹرو بس کا قرائے بھڑنے کا امکان شہری بھی پھڑ پڑے بیس روپے میں ستائیس کلومیٹر تک کا سفر کر رہے تھے میٹرو بس غریبوں کا سہارہ ہے قرائے نہیں بھڑنا چاہیے مہنگائی میں جگڑی عوام مسید مسائل سے دوچار ہو جائے گی میٹرو بس کے قرائے میں ممکنہ اضافے پر شہریوں کا ردیہ مل مہکمہ بلدیات کا بڑا اقدام پلاسوں، فیکٹریوں، سوسائٹیز، موڈل شہراؤں کی کمیشلائزیشن میٹرو پولیٹن کو دینے کا فیصلہ سیکیٹری بلدیات کے زیر سدارتی چرانس میں اہم فیصلہ سمری وزیرعالہ کو بھیجی جائے گی پیٹرول پمپس کی نیلامی پر میٹرو پولیٹن کارپریشن اور زلائن تصامیہ ہم نے سامنے پیٹرول پمپس کی ملکیت کا پارمولا تہ نہ ہو سکا لارڈ میئر کا معاملے کے حال کے لیے کمیشنر لاہور ڈویین سے رجوع کرنے کا پیس گا نواز شریف کا علاج شروع نہ ہو سکا ذاتی معالیز ڈاکٹر ادھا نے جنہ اسپتال میں علاج پر پھر سوالیا نشان لگا دیا سربرا میڈیکل بورڈ ڈاکٹر عارف تجمل نے بیان کی تردیت کر دی بولے نواز شریف کی صحت کو فوری کوئی خطرہ نہیں نہ ہی نیا بورڈ بنانے کی ضرورت ہے نہ ہی کہیں شپٹ کرنے کی نواز شریف کا علاج شروع نہ ہو سکا ذاتی معالیز جنہ اسپتال میں ہر سہولت موجود ہے نواز شریف علاج سے مطمئن ہے حکومت کی ایسی کوئی نیت نہیں کہ نواز شریف کو تکلیف پہنچائے جائے جنہ اسپتال میں ہر ممکن سہولیات موجود ہے اگر وہ پی آئی سی آنا چاہتے ہیں تو ہم رکاوٹ نہیں بنے گی وزیر سہت کی ڈی جی پی آر نے پریس کانفرنس کہا بنیادی مراقض سہت کو اپگریٹ کریں گے پاکستان میں 49 پیسد بچوں کی نشنوان نہیں ہو رہی ماں اور نومالود کی سہت کی بہتری پر توجہ دینا ہوگی انجومنے تاجران کے وقت کا نسبت روڈ کیمرہ مارکٹ کا دورہ انتقابات میں کامیاب پاؤنڈرز گروپ کو مبارک بات صدر انجومنے تاجران مجاہد مقصود بٹ بولے تاجروں کے اتحاد سے ہی مارکٹ کے مسائل ہلیں گے سبائی وزیر کنر ریٹائرد ہاشم ڈوگر کا لیبرٹی دوپٹا مارکٹ کا دورہ زلائی انتظامیہ کی جانب سے بلا وجہ تنگ کیا چاہ رہا ہے تاجروں نے شکایات کے امبار لگا دیے وزیر ویلپیر کے مسائل کے حل کروانے کی یقین دہانی بولے حکومتی پالیسیوں سے کاروبار پڑوان چڑھے گا تاجروں کو بلا وجہ تنگ کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں لکڑی چوروں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے کانون میں تبدیلی کر کے پرانے کیسز کا جلد فیصلہ کیا چاہ گا بلین فریمان صوبے کے تحت پچپن کروڑ پودے لگائے جائیں گے صوبائی وزیر جنگلات سبتن خان کی پریس کانفرمز ویلنشیا ٹاؤن نیجی یونیورسٹی کے ہوسٹل کے بارکروم سے تالبین کی لاش ملنے کا معملا نوجوان کی موت مشکوک ہے لاش مردہ کانے منتقل پوسٹ مارٹم ریپورٹ آنے کے بعد موت کی وجہ معلوم ہوگی بائیس سالہ آمین ساہیوال کا رہائشی ہے ویٹنری یونیورسٹی کے زیرہ تمام پی سی ہوتیل میں انٹرنیشنل باخلو کانگریس کا آخاز وزیرالہ عثمان بزدار کی بطار رہمان خصوصی شرکت امریکہ، آسٹریلیا، بلخاریا کینیڈا اور دیگر ممالکے پانچ سو سے زائب ماہرین ریسرچز اور دیگر شریک وزیرالہ پنچھاب نے بچوں کو پولیو قطرے پلا کر انصداد پولیو مہم کا افتتاق کر دیا گورنمنٹ سینٹرل موڈل سکول میں خصوصی تقریب پولیس کے ترقی پانے والے افسروں کو بیجز لگانے کی تقریب سینٹرل پولیس آفیس میں آئی جی امجد جاوید سلیمی نے ترقی پانے والے گیارہ ایس ایس پی اور سات ایس پی کو بیجز لگائے سی ٹیو لیاکت علی ملک ایس ایس پی ایڈمن منتظر مہتی ایس ایس پی آپریشنز مستن صرف پی روز اور دیگر افسران کو شرکت آئی جی کی ترقی پانے والے افسران کو مبارک پہ پنجاب سیٹ کورپریشن میں ترقییاں پنجاب سیٹ کورپریشن کے چودہ افسروں کو اگلے گھریڈ میں ترقی مل گئی نئے اہدوں پر تائینا پیاں ترقی اور تکھرڑی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا وزیر زارات نمان احمد لنگڑی آل اور ایم بی سیٹ کورپریشن پنجاب وحید افتر انسانی نے امید کا اصحار کیا کہ ترقی پانے والے افسران کسانوں اور زارات کی ترقی کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھیں گے اور ابھی اور پاریش ہوگی موسم کا حل بتانے والوں نے آج بھی بارش کی پیش کوئی کر دی محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی شہر کے افق پر بادل چھائے رہیں گے وقفے وقفے سے بھونڈے برسنے کا انکام